مابادی جدیدیت جدیدیت کا ردیعمل نہیں بلکہ اس کے لازمی نتائج ہیں اگر یہ چیزیں لوگوں نے تسلیم کی ہیں تو ان چیزوں کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو مابادی جدیدیت کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے شروع ہو گیا وہ کیا بات ہے پہلی بات ہے فرد اور اجتماعیت کی مکمل ذہنی آزادی پہلے مادرنیزم میں یا جدیدیت میں آزادی کا مطلب تھا کہ بس مجھے اختیار ہے کہ میں کیا عقیدہ اختیار کروں کیا سوچ اختیار کروں اختیار کروں یا نہ کروں ملہد بنوں موحد بنوں مسلمان بنوں عیسائی بنوں جدیدیت میں یہ بات تھی ٹھیک ہے آپ کو آزادی ہے اب پوسٹ مارڈرنیزم یا مابادی جدیدیت میں کہتے ہیں کہ نا مکمل طور پر ذہنی آزادی کوئی چیز بھی میں نہ مانوں مجھے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی عقیدے کی ضرورت نہیں کسی پابندی کی ضرورت نہیں دراصل میں جب یہ باتے کرتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً مختلف قسم کی چیزیں گھومتی ہیں کہ معاشی حوالے سے اس کی صورت کیا بنتی ہے سیاسی حوالے سے اس کی کیا صورت بنتی ہے مثلاً مارڈرنیزم میں یا جدیدیت میں یہ تھا کہ سیاست اور ریاست کو ایک اختیار حاصل تھا کھلی طور پر اختیار اب مابادی جدیدیت میں لوگ کہتے ہیں بھئی ریاست کیا چیز ہوتی ہے ریاست کون ہوتا ہے کہ وہ مجھے کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ پابندیاں ہیں یہ قوانین ہیں یہ زوابط ہیں ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد کرنا جس کو کہتے ہیں نا انار کی یہ بالکل افراتفری کی طرف پورے انسانیت کو ہانکنے کا ایک منصوبہ ہے کسی فکری منحج کی قبولیت سے کلی انکار عیسائیت کوئی چیز ہے ہاں کسی زمانے میں تھی بس وہ چھیک ہے وہ تاریخ بلکہ وہ کہتے ہیں تاریخ بھی چھوڑے تاریخ کیا چیز ہے تاریخ جو ہے وہ اس میں کئی چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن وہ تاریخ بھی بنائی گئی ہے آپ نے شرح قائد تو پڑی ہے شرح قائد میں جب آپ ابتدا کرتے ہیں خطبہ کے بعد تو مطن کی عبارت ہے حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بہا متحققن واسباب العلم للخلق ثلاثتن الاخرہی وہ عبارت آپ کو یاد ہے آپ تو پڑھاتے نہیں ہیں آپ تو پڑھاتے بھی ہیں حقائق الاشیاء ثابتتن حقیقت کیا ہے حقیقت الشیع وماہیتہو ما به الشیع ہوا ہوا شیع کیا چیز ہے موتزلہ کے نزدیک شیع کی تعریف کیا ہے وشیع عندنا الموجود اہل سنت یہ بحثیں آپ نے پڑھ رہی ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتتن کے نیچے شرح قائد علامت تفتزانی نے جو لکھا ہے کہ لا ادریا عنادیا اور عندیا یہ یونانی فلاسفہ کے مکاتب فکر تھے یونانی فلاسفہ کے مکاتب فکر تھے عندیا تمہارے نزدیک یہ ٹیک ہے میرے نزدیک نہیں ہے یہ چیز ہوگی یہ چیز ہے کہ نہیں ہے ہاں جی ہے ہے بھی اور نہیں بھی عندیا عندی موجود وعندک لیس موجود عندک موجود وعندی لیس موجود قارن نزدیک ہے لا ادریا مجھے پتہ نہیں یا ہو گیا نہیں عنادیا بلکل نہیں بلکل نہیں یہ چیز ہے بلکل نہیں یہ تمہاری نظر کی خرابی ہے یہ آپ کے سامنے لوگ بیٹے ہیں یہ آپ نے فرض کر دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ باتیں اب ایک دوسری شکل میں زندہ ہو رہی ہیں ہم نے تو یہ سمجھاتا کہ وہ منطق کا دور گزر چکا ہے فلسفہ کا دور گزر چکا ہے لیکن فلسفہ منطق اور وہ جو بدتی فرقے تھے اس زمانے میں جبریہ قدریہ جہمیہ کرامیہ مرجعاب خوارج موتزلہ فلان 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 یہ فرق ہے اب ایک نئی شکل اور ایک نئے یعنی ایک نئی بیانیے کے ساتھ ایک نئے بیانیے کے ساتھ باقیدہ زندہ ہو رہی ہیں اس پر تو خیر اس میں مدرسل اس کورس میں بات ہوگی اس موضوع پر لیکن یہاں کسی بھی فکری منحج سے کلی طور پر انکار کچھ بھی نہیں ہے کہتے بس ذہنی طور پر جو لوگ کسی چیز کو سمجھتے تھے وہ سوچ فکر نظریہ رکھنے نرکھنے کی مکمل آزاد جو رکھنے والے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم مقامی طور پر اس کو رکھو اس کی تبلیغ کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی دوسروں کو سمجھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اس پر بات نہ کرو بس ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں چیزیں ہیں تو بس ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں ہوگی ہمارے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو اخلاقی بندشوں سے آزادی اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے کہتے یہ چیزیں لوگوں نے ہمارے سامنے پیش کر کے ہمارا استحصال کیا ہے آپ کو علم ہے پوسٹ مارڈرنیزم مابادی جدیدیت کہتی ہے کہ یہ جو مذاہب ہے نا مذاہب مذاہب جو بنائے گئے یہ پیسے کمانے کیلئے بنائے گئے ہیں مذاہب پیسے کمانے کیلئے بنائے گئے عشائیت تو یقیناً ابھی میں نے آپ کو بسمان ٹوٹو کی بات کی کہ وہ تو لوگوں کی زمینوں پر قبض ہے یہی چیزیں ہیں جن کو بطورے مثال پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مذاہب بھی لوگوں کا استحصال کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور پھر ہمارے دور کی بھی کئی مثالیں دیتے ہیں لوگ لوگ دیتے ہیں ابن خلدون نے لکھا تھا اپنے مقدمہ میں اللہ میں ابن خلدون اس نے لکھا تھا کہ عرب جو ہے عرب مذہب کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے مذہب کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے عربوں کی حکومت مذہب کا مذہب کی بنیاد کے بغیر ان کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی مذہب کا سہارہ لیں گے تو ان کی حکومت چلے گی اب اس طرح کی چیزوں کو نکال نکال کر کے دیکھیں مذہب کا استعمال کرو گے آپ کو پتہ ہیں آپ پورے برسغیر پر چڑھو باہر نہیں جاتے پورے برسغیر میں گھومیں جائیں آپ کو کتنی ریاستیں ایسی نظر آئیں گی جو ریاستوں کے جو سربراہ خاندان ہیں وہ خاندان مذہب کو بنیاد بنا کر وہ ریاست اور حکومت میں آگئے دور کی بات چھوڑ دیں آج آپ پنجاب میں جائیں پنجاب میں آپ کو جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ملیں گے ان سیاسی لیڈروں کے آباؤ اجداد جو تھے وہ بڑے بڑے پیر تھے پیرتے میں نام نہیں لوں گا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں کسی کی مخالفت موافقت کی بات نہیں کرتا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں بات سمجھا رہا ہوں وہ لوگ اب بھی اب بھی لوگ آ کر ان کے ہاتھ شونتے ہیں اور باقیدہ لوگوں سے نظرانے وصول کرتے ہیں اور پھر اسی پیری مریدی کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں کا سیاست کے میدان میں بھو لوگ آ گئے ہیں سیاست کے میدان میں تو یہ چیزیں لوگوں نے اچھا مذہب جو ہے اب وہ پورے مذہب کو اس خوالے سے دیکھتے ہیں عیسائیت بھی آپ کو پتہ ہے عیسائیت کے اندر عیسائیت کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا کیا ہے اس کے پاس بڑی مال و دولت ہے اتنی دولت ہے کتنی دولت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن میں جب یہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بدغ سنین تو اس زمانے میں ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تھے قرآن نے پیشنگوئی کر دی کہ دس سال سے قبل کے زمانے میں روم ایران پر غالب آئیں گے تو روم ایران پر کیسے غالب آ گئے رومیوں کے پاس خزانہ ختم ہو گیا تھا رومیوں نے چرچوں سے قرض سود پر قرض لے کر حکومت چرچوں سے سود پر قرض لے کر انہوں نے اس کی بنیاد پر تیاری کی اور ایران والوں کے خلاف انہوں نے جوابی حملہ اور پھر بالآخر وہی ہوا جو قرآن میں آپ اندازہ لگائے پاکستان کے اندر جو مزارات ہیں ان مزارات کے اندر جتنے پیسے روزانہ جمع ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر جتنے مزارات ہیں ان مزارات کے پاس جتنا سونہ ہے اور جتنے پیسے ہیں آپ اندازہ لگائے تو یہ لوگ جو مارڈرن جو پوسٹ مارڈرنزم والے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہب ہے مزارات پر مذاہب کا مذاہب کو استحصال کا ذریعہ بنایا جاتا ہے سمجھ میں آتی بات یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رکھ غزالی والی بات امام غزالی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی لیکن امام غزالی کی بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو رجال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رجال کو حق کا آئینہ حق کے آئینے کے ذریعے ہم رجال کے مراتب کا تعاین کرتے ہیں تو اگر آپ وہ ان لوگوں میں ہوں جو حق کو آئینہ نہیں بناتے ہیں رجال کو آئینہ بنا کر حق کو اس میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں آپ ان سوالوں کا اور تاریخ میں بھی یہی بات ہے تاریخی جو حوالے آپ کے سامنے آئیں گے ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس اس چیز کو سمجھے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ حق کو حق سمجھتے ہوئے رجال کو اس حق کے ترازو پر تولتے ہیں اور پھر ایک نظریہ قائم کرتے ہیں یا آپ رجال کو ترازو بنا کر اور گنیادی میار بنا کر حق کو اس کے اوپر تولتے ہیں بس یہ بات ہے گنیادی طور پر تو وہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ مذاہب جو ہے وہ انسانوں کا استحصال کرنے کے لئے بنائے گئے عیسائیت یقیناً ایسی چیز تھی اصل میں بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیت کی تعلیم نہیں دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اسلام کی تعلیم دی تھی لیکن بعد میں پولس اور بعد کے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے عیسائیت کی جو شکل بنی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ استحصال والی شکل تھی اسی طرح یہودیت کو آپ دیکھتے ہیں آپ اس موجودہ یہودیت جو زائنیزم اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت میں یہودیت نہیں ہے یہ جو یہودی اسرائیل میں حکمران ہیں ان کو کہتے ہیں عشقنازی یہودی عشقنازی یہ زائنیزم ہے عشقنازی ان لوگوں کے جو کرتوتے آپ کو اگر علم ہو جائے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آپ کا دماغ اڑ جائے گا کہ اچھا یہ کیا یہ دنیا پر یہ دنیا کو تماشا کس نے بنایا ہے اور کس بنیاد پر تماشا بنایا ہے اور وہ اپنا تعلق اپنے مذہب کے ساتھ کی یہودیت مذہب کے ساتھ اپنا تعلق جہاں وہ جوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی مذہبی نہیں ہے اور دوسرے یہودیوں کی بنسبت ہم جیرے بالاتر یہودی ہیں تو مابادی جدیدیت اب کیتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے نا یہ استحصال کا ذریعہ ہے چھوڑیں اس کو حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ سینس جو ہے سینس سینس کے جو اقتشافات ہیں پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سینس پر ایمان لے جدیدیت میں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مذہب کے بجائے آپ سینس کے نظریات پر اور اس کے اقتشافات پر ایمان لے اب کہتے ہیں کہ نہیں سینس میں بھی کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس پر ہم ایمان نہیں لے سکتے چھوڑیں ان چیزوں کو وہ اس لئے نہیں کہتے کہ سینس مذہب کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ سینس قصدن و آمدن دیکھیں نا سینس ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا سینس اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے یہ جملہ غلط ہے سینس تو علم ہے علم تو اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کو علم کہتے ہیں یہ علم جو پیش کرنے والا ہوتا ہے اصل میں وہ آدمی وہ شخص جو اس علم کو کسی انداز سے پیش کرتا ہے اصل بات اس کی ہے کہ سینس دان جو ہے یا اس کے نظریات یا اس کے افکار وہ آیا اسلام کے مطابق ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے اور یہ جواب میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے تو دراصل سینس ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی تھی کہ انہوں نے اس کو کچھ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ جب عقل کو سب کچھ سمجھ کر کچھ چیز اس کی بنیاد پرنگیں گے اس میں ظاہرے کے خرابی تو ہوگی عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں راہ برہو زون تخمین تو زبون کار حیات جس طرح اقبال کہتے ہیں راہ برہو زون تخمین تو زبون کار حیات سائنس جو ہے اس کی دو مطلب ہے کہ اس جو اکتشافات کرتی ہے اس کی دو قسمیں ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بالکل تجربے سے اور سامنے آنے والی چیزیں اس طرح ہمانے سامنے لائٹ جل رہی ہے اور پنکہ چل رہا ہے اور کنڈیشن نہ اور دیکھا میں یہ ساری چیزیں کام کر رہی اس میں اسلام کے خلاف کیا چیزیں یہ اسلام کے لئے کس حوالے سے چلی جائیں اس کی نفی ہوتی ہے ایک ہے ان کے وہ نظریات مثلا میں آپ کو بتاؤں ارتقاء کا نظریہ جو ڈاروین کے انہیں اپنی طرف سے پیش کیا تھا اور ڈاروین نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس نظریہ پر اتنا اعتقاد نہیں تھا جتنا اعتقاد آج کے ہمارے مسلمان اس پر رکھتے ہیں ہمارے ہاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ڈاروین کا جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے اور اس پر جو ایمان لائے جاتا ہے میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ڈاروین کا خود اس کے اوپر اتنا ایمان نہیں وہ جانتا تھا جانتا تھا کہ یہ چیز کیسی ہے اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب لائے میں نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا یار اس نظریہ کو نکالو اس نظام تعلیم سے کہتے ہیں نہیں جب کہتے ہیں نہیں جی ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اس کو نکالے خدا کے بندے کیوں نہیں آیا دلیل کی قوت کے لئے آپ سے تو غلط ثابت ہو چکا ہے اب دو مسئلے ہیں مسئلہ ایک یہ ہے کہ جب آپ عقل کو بنیاد بنا کر کوئی چیز آگے لے جائیں گے تو عقل تو خود محدود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز آگے لے جائے گی تو محرس میں کوئی خرابی تو ہوگی جب آپ کو عقل کو وحی کا درجہ دیں گے تو کوئی خرابی تو اس میں آ جائیں گے اگر عقل کو وحی کا درجہ مل سکتا تھا تو پھر وحی کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالی نے پھر عمر پر کیوں بھیجے کتابیں کیوں بھیجی تو ایک بات دوسری یہ کہ ابتدائے سے ابتدائے سے ابتدائے اول ذہن سے یہ جدید زمانے میں جتنے بھی سائنسین کشافات ہوئے ہیں اس میں ایک معتدبی حصہ ایسا ہے جو قصدن و آمدن اس میں ایسا ایسی کوئی خرابی چھوڑ دی گئی ہے دیکھیں نا وہ لوگ بڑے عقل سے کل پرسوں میں کچھ لوگوں کے سامنے بات کر رہا تھا میں نے کہا ہمارے مسلمان انہیں عقل کو بالکل سنبھال کے رکھا ہے کہ اس پہ کوئی گرم ہوا نہیں لگ جائے یہ بڑے کام کی چیز ہے اس کو سنبھال کے رکھو اور مغرب والے اس کو استعمال کر رہے ہیں اسے کام لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور وہ اسے کام لے رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ایسے ہوا اس طرح ہونا تھا اگر آپ اسے کام لیتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہوتا انہوں نے ابتدا سے جو چیزیں ایک تو ان میں فطری طور پر کھمزوری تھی کہ عقل کوئی بنیاد بنایا گیا دوسری ان میں قصدن و آمدن بھی کچھ چیزیں چھوڑی گئی اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں تھی کچھ چیزیں تھی کہ آئندہ ہم اس کو کیسے استعمال کر لیں گے پہلے لوگوں کو اور اس پر ایمان کی دعوت دیں گے پھر کہتے ہیں تم نے اس پر ایمان لائے اس میں تو یہ یہ چیزیں ہیں اب آپ کو پتہ ہیں مغربی جمہوریت جس کو ڈیمکریسی کہتے ہیں اور ڈیمکریسی کے ترجمہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ حاکمیتی جمہوریت دونوں ترجمہ میں بڑا فرق ہے ایک ہے جمہوریت ایک ہے حاکمیتی جمہور دونوں میں بڑا فرق ہے تو ڈیمکریسی کا اردو میں ترجمہ ہم کریں گے تو جمہوریت نہیں کریں گے جمہوریت کی حاکمیت کریں گے حالانکہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ جس کو ساورنٹی کہتے ہیں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو جمہوریت میں اگر حاکمیت اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی بجائے عوام کی ہو تو یہ تو کفر کا عقیدہ ہوا یہ تو کفر کا عقیدہ ہوا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جمہوریت کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی بسلمانوں نے کسی حد تک نشاندہی کی تھی اللہ میں اقبال نے اس کی نشاندہی کی انہوں نے جو فرمایا تھا نا دیوے استبداد جمہوری قبام پائیکوب دیوے استبداد یعنی گویا کہ ملوکیت کا دیو ملوکیت کا شیطان جمہوری قبام پائیکوب جمہوریت کا لباس اور لبادہ اڑ کر وہ ناش رہا ہے ملوکیت کا شیطان اب ایک نئے لباس میں پائیکوب وہ ناش رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کہ آزادی کی ہے نیلم پری اور تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ اس سے آزادی ملے گی آزادی نہیں ہے وہی وہی استبدادیت وہی ملوکیت وہی لوگوں کا استحصال وہ ایک نئے انداز سے تاکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا شوکر کوٹ گولیاں ہیں گولی تلخ ہوتی ہے تو اس کے اوپر شوکر کا خول چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ اس میں رکھیں نا موہ میں رکھیں تو آپ کو اس کا ذائقہ میٹا نظر آئے اور آپ اس کو نگل لیں اب خود وہ جمہوریت پر ایمان لانے والے اور اس کو پوری دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنے والے اب اس کی مخالفت کرنے لگے آپ کو پتہ ہیں باقیدہ مغرب میں ڈیموکریسی کے خلاف ہماری اور آپ کی جو 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 کنٹرول جمہوریت ہے اس کی نہیں درمیان میں ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دوں ہمارے کچھ لوگ بھی جمہوریت کے حوالے سے بڑے جذبات ہی ہو رہے ہیں جمہوریت کفر ہے کفر ہے تو میں کہتا ہوں یار پاکستان کی جمہوریت اور انڈیا کی جمہوریت ایک چیز ہے پاکستان کی جمہوریت اور عملی طور پر تو اس میں کوئی خرابیاں ہیں وہ تو آپ کو بھی نظر آتی ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بات وہی آ رہ گئی کہ ایک مسلمان جو خدا پر عقیدہ بھی رکھتا ہو ایمان بھی رکھتا ہو لیکن نماز نہیں پڑھتا ہو سود بھی کھاتے ہوں جھوڑ بھی بولتا ہوں اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ اس کو ایمان سے نکالیں گے تو آپ کے عقایت کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ گناہ پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ کی بخاری میں مغرب لکھا ہو کفر دون کفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق اس میں فرق مراتب ہے کفر میں بھی فرق مراتب ہے ظلم میں بھی فرق مراتب ہے ضلالت میں بھی فرق مراتب ہے تو عقایت کی کتابیں تو یہی کیتی ہیں تو ان چیزوں کو پھر نظر انداز کر دیتے ہیں سیاست کے اندر کہتے ہیں یا جمہوریت جمہوریت ہے وہ اندوستان میں ہو دیکھو کیا ہو رہا ہے تو دیکھو یہ مسلمان کیا کر رہا ہیں تو پھر اس کو کافر کر دو کافر قرار دو اس کو پاکستان کے اندر ایک ایسے وزیراعظم کی موجودگی میں جو جس کے بارے میں ہے نا کہ وہ داڑی اس کی بڑھ گئی تھی جب اسے پتا چلا کہ مجھے پانسی پچھڑا آیا جائے گا تو کہتا ہے کہ مجھے مولوی ان کی موت نہیں چاہیے یہ داڑی جو ہے نے ہٹا دو اس کو ایسے آدمی کی سربراہی میں آپ کی قومی اسملی نے یہ بالاتفاق یہ بالپاس کیا سات ستمبر انیس سو چھو اٹر کو کہ قادیانی کافر ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ ہندوستان میں ایسا بالپیش کر سکتے ہیں اب امریکہ میں ایسا بالپیش کر سکتے ہیں تو جب امریکہ میں پارجیمنٹ میں یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے ہندوستان میں یہ نہیں ہو سکتی اٹلی میں برطانیہ میں نہیں ہو سکتی تو پاکستان میں کیوں ہوئی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں جمہوریت ایک ہے یہ تو صرف میں نے درمیہ میں جمہوریت پڑھانے والے نہیں ہوں میں تو صرف یہ اشارات کی کم از کم ایسا نہ کرو نا ایسا نہ کرو کہ خود جو ہے نا پچھاڑ جاؤ خود کسی اور سے مارت کھاؤ اپنی بات سے کسی اور سے خود مارت اس کے منزل کو اس کے مقصد کو پورا کر دو ایسا نہ کرو لیکن میں بات دوسری کر رہا تھا کہ اسی جمہوریت کے بارے میں ہماری جمہوریت کے بارے میں نہیں خود مغربی جمہوریت کے بارے میں باقاعدہ باقاعدہ اس کے خلاف بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کتابیں لکھی جاتے ہیں مضامین لکھی جاتے ہیں مضامین لکھا بلکہ جمہوریت کو چھوڑے نفس ریاست کے خلاف پوسٹ مارڈرنیزم میں معابادی جدیدیت میں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی عبلہ ہے چھوڑے اس چیزوں کو چھوڑے آزاد چھوڑے لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کرو مجھے اختیار ہے میں کہاں جاؤں کیا نہ جاؤں یہ آپ کی جو پابندیاں یہ فلان چیزیں چلو ایک بات اور بھی جمہوریت کے حوالے سے کیوں تو مجھے یاد آگئی تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کا حصہ ہیں میں خود مجھے میں حصہ نہیں ہوں لیکن لوگ حصہ ہیں تو جو لوگ حصہ ہیں تو کہتے ہیں یہ تو آپ تو گمراہی کے حصہ ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار یہ آپ پاسپورٹ آپ کے پاس ہے جی پاسپورٹ ہے یہ پاسپورٹ اسلام کا طریقہ ہے مسلمان اور مسلمان ملک کے درمیان اب جب سعودی عرب جاتے ہیں تو یہ ویزا اور یہ پاسپورٹ کا چکر اسلام سے لیا گیا ہے لوگوں نے لیکن آپ مجبور ہیں میں خود عمرے پہ جاتا ہوں میں جب اس پہ جاتا ہوں ترکی جاتا ہوں میں جب سعودی جاتا ہوں میں جب دوسرے اسلامی ملک میں جاتا ہوں پاسپورٹ تو میرا پاس ہوتا ہے تو یہ پاسپورٹ آپ کے پاس جب ہے اور آپ کے پاس جب وہ کیا ہے ویزا ہے تو یہ ویزے اور پاسپورٹ تو آپ نے تسلیم کر لیا نا کر لیا تسلیم جب آپ پاسپورٹ بناتے ہیں تو آپ نے تسلیم کر لیا پاسپورٹ دکھا کر جب ویزا لیتے ہیں اور ائرپورٹ پر امیگریشن کے سامنے پاسپورٹ رکھتے ہیں کہ دیکھو میرا پاسپورٹ ہے اس پر ویزا لگا ہوا ہے مجھے جانے دو کہ میں ترکی چلا جاؤں تو یہی حیثیت آپ کی جمہوریت کا بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس قوت ہونا جس طرح لوگوں کے پاس ہے ایمانی قوت بھی ہو اور آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہوں تو دیکھو تیب اردگان نے وہی سیکولرزم جو سیکولر بنیاد پر بنا ہوا ملک ہے سو سال سے اس میں سیکولرزم ہے اور اب بھی سیکولرزم والا آئین ہے اس میں پچھلے دن و پچھلے ہفتے جمعہ کو باقی حجاب کے بارے میں بل پیش ہوا ہے حجاب کے بارے میں کہ مرد عورتوں کو چاہیے کہ وہ حجاب میں آ جائیں جب بھی سرکاری ہفترزم میں آ جائیں سیکول جائے کالج جائیں انیورسٹری جائے کسی تعلیمی ادارے میں جائیں سرکاری دفتر میں جائیں ہجاب پہن کر جائیں تو یہ کیسے ممکن ہوا سیکولرزم والے ہمارے اس میں تھی سیکولرزم نہیں ہے نا ہمارے ملک والے سیکولرزم دستور تو نہیں ہے نا اس میں تو حاکمیت اللہ اللہ تعالی کی تسلیم وہی بھی سیکولرزم والے دستور ہے اسی سیکولرزم والے دستور کے تحت انہوں نے کھلے طور پر باقاعدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھان نہیں کریں گے اور سوچ سے اور فکر سے اور عقل سے اس کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ شکوہ کسی اور کے اوپر نہ ڈالے کہ یار یہ اسلام کی غلطی ہے جہاں پہ آپ نے ٹھوکر کھائی نا وہاں پہ کوئی کونٹی تھی تو آپ یہ نہ گئے کہ یہ کونٹی کی غلطی ہے غلطی تمہاری تھی کی اتنی تھی آنکھیں ہوتے ہوئے تم نے اس کونٹی کو نہیں دیکھا اور تمہارے دان جو ہے وہ ٹوٹ گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے ان کی وہ کونٹی کی غلطی ہے نا یہ کونٹی تو در کسی نے لگائی ہوئی ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں اب اس کے خلاف جا یہ کیوں جا رہا ہے کہتے ہیں ریاست کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں یہ جو معاشی یہ ساری چیزیں ہیں چھوڑے ان چیزوں کو یہ پابندیاں یہ کرو یا نہ کرو مکمل طور پر آزادی معاشرتی اقدار لباس سے آزادی پہلے تو ہم اس کو دو وہ رہے کہتے ہیں نا کہ لباس ہستینوں کے بغیر ٹی شرٹ پہنتے ہوئے ٹراؤز کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں سکرٹ پہنے ہوئے سکرٹ پہنے ہوئے بالکل آدھی رانے اب چھوڑے ان چیزوں کو کہتے ہیں لباس کیا چیز ہے عام طور پر کہتے ہیں لباس کی پابندی یہ تم نے اپنے طور پر جی ویسے یہ تو موسم ہے موسم ہے تو موسم کے مطابق آپ پہنے نہ پہنے وہ آپ کی مرضی آپ اس کا کوئی متبادل بھی پرار دیں متبادل بھی مغرب میں خواتین نے لباس کا متبادل سخت سردی میں مائنس میں جب آج کل وہاں پہ مائنس ہو رہی ہے اسی میں مرد تو بڑے بڑے جیکٹ پین کر اسی طرح گھوم رہے ہیں اور عورتیں یہی پہ آستینے چڑھا کر یہی وہ سکرٹ پین کر پتہ ہیں ان کی پن لیا کہتے ہیں ہمیں سردی نہیں لگتی اس لئے کہ اس کا متبادل موجود ہے لباس کے بجائے ایسی چیزیں پیئے نا ایسی چیزیں پیئے جو انتہائی ملکل آپ کی قسم کی ہو ہمیں گمی نہیں لگے گی سردی نہیں لگے گی تو ہمیں لباس کی ضرورت نہیں ہے لباس سے مکمل طور پر آزادی حتیٰ کہ جنس سے بھی آزادی دیکھیں نا یہ ٹرانس جنڈر جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا اس میں ایک بات اس میں اصل بات دوسری ہے وہ ہے پوسٹ مادرنزم کا ایک وہ ہر بار ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے آزادی حاصل کر لو حتیٰ کہ تم مرد ہو تو مرد ہونے سے بھی آزادی حاصل کر لو جو عورت ہے انہوں نے کہتے ہیں عورت ہونے سے بھی آزاد ہوں ان سے اوپر ہو جاؤ کہ ٹرانس جنڈر بالائی صرف ہو جاؤ صرف سے بالا ہو جاؤ یہ نہ کرو کہ میں مرد ہوں مرد یہ نہ کہا کہ میں مرد ہوں بھئے مرد کیا چیز ہوتی ہے عورت کیا چیز ہوتی ہے بس کوئی چیز ہو انسان اگر اپنے آپ کو کہو تو کہو لیکن وہ انسانیت بھی کوئی چیز نہیں ہے آگے میں انشاءاللہ مدرس و ڈسکورس میں اس پر مزید بات کروں گا لیکن اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان چیزوں سے آغاد ہو جاؤ کوئی لباس پہنتے ہو نہ پہنتے ہو بلکہ کوئی نام یہ قصدن میں نے لکھا ہے مابادی جدیدیت میں لیکن ہمارے ہم مرد کے نام عبداللہ عبدالرحمن عورتوں کے نام ہے فاطمہ آئشہ بھائی عبداللہ چاہے اپنا نام بدل لے آپ کہیں گے کیا نام رکھیں کہتے ہیں عبدالرحمن نہیں کہ میرا نام فاطمہ ہے فاطمہ کہیں میں فاطمہ مجھے عبداللہ نام پسند ہے یا مجھے فلان نام پسند ہے مجھے عبدالرحمن نام پسند ہے رکھیں مرد عورت کا نام رکھیں عورت مرد کا نام رکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں یہ مردوں کے لباس ہے یہ عورتوں کے لباس یہ تو آپ نے بنا دیا ہے یہ تو آپ نے خانخواہ پابندیاں لگا دی ہیں پوسمنرنزم کہتا ہے نہیں بس آپ پہنے نہ پہنے عورتیں پگڑی باندے اور وہ کیا پہنے مردوں کے بوٹ پہنے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو پرس ہونا وہ عورتوں والا پرس وہ عورتوں والا پرس رکھے وہ مردوں والا پرس رکھے اس میں کیا ہے یہ تو تم نے یہ ساری چیزیں کہ یہ مرد کے لیے ایسا ہنا چاہیے اور عورت کے لیے ایسا ہنا چاہیے چھوڑیں ان چیزوں کو یہ پرانی باتیں ہیں یہ آزادی کو سلب کرنے والے میں تو آزاد ہوں یہ جو ہمارے پاکستان میں یہ بات تھی نا میرا جسم میری مرضی ہم نے تو اس کو صرف اس حوالے سے لیا کہ میرا جسم میری مرضی تو میں کیا کروں اصل میں وہ اس کی پشت پر جو چیزیں تھی نا کہ میں اپنے آپ کو مرد کہوں نہ کہوں میں اپنے آپ کا عورت کہوں نہ کہوں میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں اس کے ساتھ کسی کا کیا کہا میں آج کہوں کہ میں مرد ہوں کھل میں کہوں کہ نہیں یار مجھے تو عورت ہونا چاہیے تو میں عورت ہوں دس دن بعد پھر کوئی ایک بات ہو گئی تو کہتے ہیں یار میں پھر مرد بننا چاہتا ہوں تو بنو کھیل بناو اس چیز کو کپڑوں کو ناموں کو مرد ہونے کو عورت ہونے کو ان ساری چیزوں کو بس تماشا بنا دو کہ یہ چیزیں نہ رہیں یہ پہلے سے یہ لگی بندی جوتی نا مرد مرد بس مرد پیداعش سے لے کر آخر موت تک مرد رہے گا یہ ایک بابندی ہے مرد کے اوپر آزاد کر دو اس کو ایک عورت پیداعش سے لے کر آخر تک عورت رہے گی چھونوں اس کو اس کو آزاد کر دو جب چاہے عورت اپنے آپ کو مرد بنائے جب چاہے مرد اپنے آپ کو عورت بنائے ان چیزوں سے بالاتر ہو جاؤ بالاتر ہو جاؤ تو آپ پھتا ہے نا بالاتر ہو جائیں گے تو بھرگیہ ہو جائیں گا مردوں کے الگ احکام ہے عورتوں کے یہ کہتے ہیں یہ تم نے بنا دی ہیں تم نے اس کی تقسیم کی ہے یہ کام عورتوں کے مرد یہ کام نہیں برے لگتے ہیں تصدہ خضو پشن تھی خبر ہی کہتے ہیں کہتے ہیں جو برے لگتے ہیں یہ پرانے نمانے کی بات ہے کوئی برا نہیں لگتا یہ تمہارے دماغ کے اندر ایک چیز ہے اس کی مرض یہ نہیں لگتا برا مرد عورتوں کسی حرکات کرے عورتیں مردوں کسی حرکات کرے کوئی برا نہیں لگتا یہ برا لگنا تمہارے دماغ کے اندر اس کو اپنے پاس رکھو ہمارے سامنے نہ بولئے یہ چیزیں یہ ازادی کے خلاف باتیں ہیں کوئی طرز بودو باش کوئی طرز بودو باش کہاں رہتے ہو کیسے رہتے ہو کس کے ساتھ رہتے ہو بچہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے نہیں رہتا ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نہیں رہتے سمجھ میں آگئی بات اور اس سے توڑا سا آگے بھی جائے میں بیوی کہاں پہ کیسے رہتے کیسے نہیں رہتے ان کی مرضی آپ کو کوئی مرد کوئی عورت کو چاہے وہ اس کی منکوہ بیوی ہو اس کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تم نے مجھے کیوں چھوان کیوں چھوان کہتے ہیں تم میری بیوی ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بیوی بیوی شئی نہیں ہوا میں چاہوں تو میرے مجھے ہاتھ لگاؤں میں نہ چاہوں تو تمہیں مجھے لگا ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے اور کوئی رہنے سے نیکی شکل اختیار کرنے کی آج آپ ننگے رہیں گھومیں پھریں کس کے ساتھ رہیں مرد مرد کے ساتھ شادی کریں عورت عورت کے ساتھ شادی کریں ایک دن مرد کے ساتھ دوسرے دن عورت کے ساتھ یہ پلوریلزم یہ بڑی خطرناک چیز ہے تکسیریت جس کو کہتے ہیں پلوریلزم یہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فلان عقیدہ جو ہے وہ درست ہے یہ حق ہے تو یہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے آپ کو تکسیر پسند ہونا چاہیے پلوریلزم ہونا چاہیے پلوریلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ یہ روایت یہ قدر یہ ویلیو یہ عقیدہ یہ سوچ یہ فکر یہ عمل یہ چیز یہ کام یہ رویہ یہ انداز یہ ٹھیک ہے اس کے مقابل جو کچھ ہے غلط یہ تنگ نظری ہے یہ ہے معبادی جدیدیت یہ تنگ نظری ہے وساط نظری یہ ہے کہ تم کہو یار ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی ٹھیک ہے نعوذ باللہ جو کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک چیز چل پڑی تھی اس کو کہا جاتا تھا کہ وحدت الادیان وحدت الادیان کے لئے کہ بھئی ٹھیک ہے یار یہ سارے ادیان جو ہیں یہ سارے مذہب بنیادی طور آج بھی آپ بڑے بڑے اپنے مسلمان لوگوں سے سنیں گے یار مذہب تو سب ٹک ٹاک ہیں مذہب کوئی غلط نہیں ہے سارے مذہب کی تعلیمات جو ہے وہ اچھی تعلیمات ہیں اور ان کی بنیادے بھی ٹیک ہیں ان کے تعلیمات بھی ٹیک ہیں مذہب کے بارے میں یہی بات کہ کون سا مذہب کون سے بہتر ہے یہی بات چھون دے سب خدا کی طرف جانے والے راستے وہ جو دینِ الٰہی نہیں تھا اکبر کا دینِ الٰہی اس میں بھی یہی بات تھی اس میں بھی یہی بات تھی کچھ اسلام سے بھی کچھ چیزیں لے لے کچھ ہندومت سے بھی چیزیں لے لے کچھ سکمت سے بھی کچھ یہودیت سے کچھ عیسائیت سے کچھ شنٹیوزم سے کچھ کسی الہات سے کچھ دوسرے مذہب لے لے کچھ چیزیں مطلب ہے کہ جہاں بھی بنیاد ہے بنیاد میں سارے چیزیں ہوں اس کا مطلب ہے کہ سارے مذہب ہیں پلورالزم اس کو بطور دین دیکھیں نا بعد میں وہ یہ کہیں گے کہ کوئی دینشین نہیں ہے لیکن یہ ہمارے لئے اس لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے لئے سمجھ رہتی ہے بات کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یار امام ابو حنیفہ مالک شافی ہمبل ان سب کے اندر درمیان جو اختلافات تھے نا وہ حقیقت میں کہ سارے ٹھیک ہے حق سب کے پاس ہے اب ترجیح کا اختلاف ہے کہتے ہیں اسی طرح اس بات کو مذہب کے اوپر بھی چسپان کر دو جو مکاتب ہے فکر کی فروعی مسائل کے بارے میں تمہارے پاس جو حل تھا اب اس کو ذرا وسیع کر دو یہ مدرسہ ڈسکورس میں بھی ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے گا اس میں یہ بات آئے گی سمجھ میں آتی تم تو یہ کہتے ہونا کہ ابو حنیفہ شافی مالک سب فقہ یہ اسلامی فقہ ہیں تو جب اسلامی فقہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے بھی جو مذہب تھے وہ بھی اصل میں ایسے تھے تو اسی طرح اس چیز کو ادھر بھی چسپان کر دو تو یہ مان لو کہ عیسائیت بھی اپنی جگہ پٹیک ہے یہودیت بھی اپنی جگہ پٹیک ہے اور آپ کا اسلام بھی اپنی جگہ پٹیک ہوگا ہمیں اسے کیا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی چیز حق نہیں ہے حق یہ حق اور سچ کے لفظ سے دزبردار ہو جاؤ اس لئے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ حق ہے تو اس کے جو مخالف ہے وہ باطل ہیں یہ حق اور باطل کی باتیں چھوڑ دو کوئی چیز حق نہیں ہے کوئی چیز آخری سچائی نہیں ہے آخری سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ایک طرح ہے سب کچھ ایک طرح ہے حق اچھا اب پرانے زمانے سے تو یہ باتیں چلی آ رہی تھی کہ فلان حق ہے اور فلان یہ چیز ٹھیک ہے اور وہ غلط کہتے ہیں یہ مقامی وقتی سچائیاں تھی یہ وقتی سچائیاں تھی کسی چیز کے بارے میں اگر کسی نے کہا ہے کہ یہ چیز سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حلاقے میں کسی زمانے میں کسی خاص حالات کی بنیاد پر شاید لوگوں نے کہا کہ وہ سچ ہے اور وہ سالہ کے حوالے سے ٹھیک ہو لیکن آپ اس کو ایک علمگی حقیقت نہ بنائے کہ جب وہ فلان جگہ پہ ایک چیز حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں وہ چیز حق ہوگی اسلام کسی زمانے میں تھا تو ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ ایک مدینہ کی بات تھی آپ کو پتہ ہے یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں غامی دینے بھی لکھی ہیں سرسید نے بھی لکھی ہیں دوسرے نے بھی لکھی ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا عمین اخسن اسلاحی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس میں بھی بس وہ کہتے الارض سے مراد مکہ معظمہ میں دین نافذ کرو لیو زہرہو علی الدین کلیہ مکہ میں نافذ کرو ویہ الارض لیو زہرہو علی الدین کلیہ اور کہنے الارض کہتے ارد سے مراد ارد مکہ ہے چونکہ شرک کا مرکز تھا نا تو اس کو بس اللہ صاحب اسلام کا مرکز باقی نہیں ہے اچھا تو یہ جو ہندوستان میں جو اسلام تھا یہ جو ترکی میں اسلام تھا یہ کیا تھا تو اب وہ بیچارہ قبر سے ہم پوچھ نہیں سکتے اس سے طرح سے پوچھیں اسی نے بنیاد بنا کر پھر آگے سے اللہ تعالیٰ اسے بخشے وہ تو نہیں جانتا ہوگا کہ آگے سے غامی دی تمہارے اس اس سے کیا فیدہ لے گا کیا استعمال کرے گا اس طرح کی بات تو لوگوں نے اس کو استعمال کر نہیں کہ مقامی سچا ہے دیکھیں نا اب مین اخسن اسلاحی رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی لیکن اب اس سے آگے جو کچھ لوگ جا رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیکھو نا وہاں پہ لکھا ہے کہ ارد مراد پوری زمین نہیں ہے ارد مراد مکہ ہے صرف یہ مقامی سچائی ہے مقامی سچائی ہے کہ اب بھی آپ کے دو یاد دیر میں ہم اسلام چاہتے ہیں تو لا چاہو آپ کو امریکہ کے ساتھ کیا ہے آپ کو اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے چھوڑو ان کو اپنے پر وہ نہیں چاہتے تو اسلام سچ ہوگا تو تیمرگرہ میں سچا ہوگا بلا مٹ میں سچا ہوگا مینگورہ میں سچا ہوگا مانے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تمہارے گر میں سچا ہوگا لیکن یہ نہ کرو کہ ہر جگہ پہ وہ اسلام اسلام عقیدہ روایات اقدار اور اوپر سے آسمان سے اوپر سے لادے ہوئے کسی نظریہ کی نفی اب انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایک نام دیا ہے مہابہانیہ مہابیانیہ میگا نریٹیو میگا آپ کو پتہ ہے ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہوتے تھے تمہارے گی غنی خان تو غالباً اس نے ایک عنوان ڈالا تھا اپنے پشتوں کلیات میں گڑے وڑے گڑے وڑے مولوی کے خلاف گڑے وڑے تو ملعہ کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں غٹا پگد شخاورے وہ پھر اس کے بات کہتے ہیں ستا پخی پخی خبرے دیکھیں نا پخی پخی خبرے اب اس نے یہ چیز سمجھی تھی کہ یہ جو اسلام عقیدے کی بات کرتا ہے اور بڑے گہرائی میں خطیب جاتا ہے مدرس بڑی گہرائی میں جاتا ہے اور اس کی بڑی بڑی مثالیں دیتا ہے دلائل دیتا ہے تو اس کو کو کہتے ہیں یہ پکی پکی بات ہے پخی پخی خبرے ستا پخی پخی خبرے اس کو پخے پخی خبرے بڑے گہرائی میں جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مہا بیانیا میکنریٹیو یہ بڑی بڑی جلدوں کی کتابیں تفسیریں کتنی جلدوں ہیں بخاری کی کتنی جلدیں ہیں فتح الباری کی کتنی جلدیں ہیں عینی کی کتنی جلدیں ہیں تفسیری قبیر کی کتنی جلدیں مہا بیان بڑے بڑے بیانات بڑی بڑی تفسیلات چھوڑیں چیزوں کو یہ مہا بیانیہ ہے یہ مہا بیانیہ اس کو دفع کر دو یہ لوگوں نے بنا دیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وقت ہی سچائیاں ہوتی تھی چاہے اسلام ہو چاہے کسی دوسرے اب میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اچھا یہ مہا بیانیاں کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے اور یہ حق نہیں ہے اب اس جملے کی حقیقت کیا ہے اب میری بات کو سمجھتے ہیں اب کہتے ہیں یہ سارے مہا بیانیاں ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے نکالو ان کو دماغ سے اب میں کہتو یہ تم جو جملہ کہہ رہے ہو کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی حقیقت ہے سمجھ میں آتی بات یہ بات ٹھیک ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو تمہارا یہ بات غلی ہے کہ کسی بیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی ایک بات کی تو حقیقت ہے قرآن نے جب فرمایا کہ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ تو قرآن نے کیا فرمایا جب یہودیوں نے کہا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الَّذِي مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى سمجھ میں بھی بات سالی وکولیا کے مقابلے میں موجب جزیہ تو وہاں تھا ہے تو موجب جزیہ کے بارے مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِّنْ شَيْءٍ تم کہتو مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ کسی بشر پر اللہ تعالی نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تو قرآن نے اس کے جواب میں پر مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى بِهِ مُوسَى مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اس کا مطلب یہ ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ وَالِ بَاتْنَئِ اللہ نے کچھ تو نازل کیا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی بیانیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سارے مہا بیانیہ ہیں تو اب یہ جو تمہارا مہا بیانیہ ہے یہ وقت ہی ہے کہ یہ بھی مہا بیانیہ ہے اب یہ تم کسی خاص وقت اور کسی خاص زمانے پر اپلائی کرتے ہو اس کو نافذ کرتے ہو اس کے بارے میں بتاتے ہو یا تم تمام پوری دنیا کو مجھے بھی امریکہ میں بیٹھ کر مجھے بھی مخاطب کر رہے ہو کہ تم بھی اپنے ان پکی پکی باتوں سے در آباز آ جاؤ تو میں کہتا ہوں اچھا جب کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے تو تمہاری والی بات کی حقیقت ہے ابن خلدون نے لکھا تھا لوگوں سے نقل کرتے ہوئے کہ اجتحاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے ہمارے ایک استاد محترم تھے ان کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے مدرجمیر صاحبی آخ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا خلدون صاحب ابن خلدون صاحب یہ بات کہ اب اجتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ بات اجتحادی ہے یا یہ بات منسوس ہے اجتحادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ کھلا تھا اور آپ نے آگے سے کہتا اجتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور دروازہ بند کر دیا اور پھر اندر آ گیا صرف آپ کے لئے یہ دروازہ کھلا تھا نا کب سے بند تھا اب تمہاری اس بات سے کہ اجتحاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس سے پہلے بند تھا یا اس کے بعد اگر اس سے پہلے بند تھا تو آپ نے یہ بات کیوں کی اگر اس کے بعد بند ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کس نے بن کر دیا تم نے بن کر دیا اور تمہارے لئے اس نے بھی اس بات کی اجازت کی دروازہ بن اور باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں ایک مطن پر دوسرے مطن کی تخلیق کرو کچھ بیانات ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اس دور کے اندر مزید ایسے بیانات تخلیق کر دو کہ ان گزشتہ جو بیانات ہیں نا ان کی جگہ لیل ہے تو جو گزشتہ بیانات تھے وہ حقیقت کے خلاف تھے اور تمہارے والے جو تم نئے بیانات تخلیق کرتے ہو وہ حقیقت کے مطابق ہوں گے وہی بات ہوئی نا نئے بیانات تخلیق کر دو پھر بعد میں اس نئے بیانات کے بارے میں بھی آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ان بیانات کے اوپر بھی نئے بیانات تخلیق کر دو جس طرح ٹرانس جنڈر میں ہوتا ہے آج اپنے آپ کو مرد کہ دو کل عورت کہ دو کل ہم آپ کو عورت پکاریں گے کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے تو نام بدل دیا ہے میں تو مرد بن لیا ہوں تو اسی طرح اسی کیا بھی ہوگا آپ کو غامری تو آپ پڑھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک بات ابھی کہتا ہے کل کوئی دوسری بات کہتا ہے پھر کہتا ہے نہیں وہ بات یہ نہیں تھی وہ البرحان اور میزان اس کی جو کتابیں ہیں نا اس کو پڑھ لو اس کی مختلف ایڈیشنوں کا آپ سے تقابل کر دو تو وہ ایک ایڈیشن میں ایک بات کہتا ہے تفسیر میں ایک بات کہتا ہے برحان میں دوسری بات کہتا ہے میزان میں دوسری بات پھر اس کے پہلے ایڈیشن میں ایک بات کہتا ہے اس کے دوسری مطلب کیا ہے اس کا مطلب کنفیوز پیدا کرنا ہے تشکیق پیدا کرنا ہے لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ بھئی یہ سارے بیانی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کسی بات پر بھی اعتماد نہ کرو سارے بات ادھر ادھر کی باتیں ہیں کسی ایک بات پر ڈڑ جاؤ کہتے ہیں کہ جائل ہے نافذ باللہ بس آج ایک بات کر دو کل دوسری بات کر دو یہ وہ معباد جدیدیت والے ہیں یہ لوگ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھا جائے کہ یہ کس باغ کی مولی ہے یہ یہ معباد جدیدیت کی مولی ہے سمجھ بہت نہیں بات اچھا پھر آگے ایک اور خطرناک بات اس سے بھی زیادہ خطرناک بات وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ کے جو معنی ہیں وہ لفظ میں نہیں ہوتے وہ ایک شخص کے یا مصنف کے یا سننے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں خود لفظ میں کوئی معنی نہیں ہوتا اور وہ بھی جو ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی وقت اور حالات کی پیداوار ہیں اسی طرح الفاظ کے جو معنی آپ کے ذہن میں ہیں صرف یہ معنی نہیں ہے اس سے وسیع اور بھی معنی کتنے وسیع ہیں ایک لفظ کے دو معنی تین معنی دس معنی سو معنی ہزار معنی یار بس ہمیں نہیں معلوم بس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں متعزاد معنی بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں نا عربی میں تو ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی متعزاد ہیں پتہ ہے آپ کو بشمار الفاظ ایسے ہیں وراء وراء متعزاد لفظ نہیں ہے آپ نے وصول شاشی میں پڑھا ہے کہ قرآن حیث کو بھی کہتے ہیں اور طور کو بھی کہتے ہیں تو دو متعزاد ان کے معنی نہیں ہے وراء معنی سامنے بھی اور پیسے بھی سمجھ میں آگئی بات ہے شراء بیع اور شراء یہ جلالیں نا پڑھتے ہیں نا میں نے پڑھا نہیں پڑھاتا تو ہوں سمجھ میں آگئی بات تو اس میں تو یہ سارے چیزیں آتی ہیں نا شراء اور بیع شراء منع ازداد ہے شراء شراء کو بھی کہتے ہیں بیع کو بھی کہتے ہیں منع ازداد یہ لوگ کہتے ہیں ہر لفظ کے معنی میں اتنے معنی ہے ہر لفظ کے اتنے معنی ہے حقیقت میں اب ان کو پوپ پوٹتے ہیں کہ تم کہتے ہیں کہ حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ بھی ہی تھی ہے بات تو ہر لفظ کی اتنے معنی ہے کہ آپ نے اس کو ایک معنی مثلا پرویز کہتا ہے پرویز بھی اسی چیز کو دیکھیں نا لوگوں کو باقیدہ تیار کیا گیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے پرویز نے لکھا ہے کہ قرآن نے لوگوں کو مسلمانوں کو کہا اور پیغمبر کو کہا آخرت تمہارے لئے دنیا سے بھی آپ کہتے ہیں مسلمان بیچار ہیں اس کو آخرت کو قیامت کے بعد کوئی چیز مان لی آخرت کا مطلب ہے ایک مستقبل تو اللہ سے کام کرو زیادہ پیسے کماؤ زیادہ مطلب ہے کہ چیزیں حاصل کر لو زیادہ زمینوں پر قبضیں کر لو اور زیادہ پیسے کماؤ سونا جمع کر دو زیادہ لوگوں کو اپنے پر لالآخرت خیر اللہ من الاول تو پہلے سے تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی زیادہ پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے جی بھر جائے گا کہتے ہیں مسلمانوں نے اس کا غلط مطلب ہے یہ کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لئے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا کہ آپ الفاظ کے معانی میں الفاظ کو الفاظ اور معانی کے درمیان جو رابطہ ہے نا اس رابطے کو کارٹ دو اس رابطے کو کارٹ دو اچھا کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کے اور حالات کے پیداوار ہیں مرابیت کسی پھر یہ کہتے ہیں عدبیات نہیں عدبیات اچھا ہمارے پاس تو عدب کی بڑی کتاب ہے اس میں بڑے معانی ہے قصے ہے کہانیاں ہے تاریخ ہے کہتے ہیں تاریخ واری کوئی چیز نہیں ہے تاریخ تاریخ کچھ تاریخ تھی نہیں یہ حکایت کے لئے محکیان ہونا ہی تھا یہ عدبیات جو ہے وہ تخلیقات ہے تخلیقات کا مطلب یہ ہے کہ عدیب نے کچھ نئے معانی پیدا کیے کچھ معانی کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں نعوذ باللہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک زمانے میں پیغمبر تھے ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی قوم میں گزارا پھر ان کی قوم نے بات نہیں مانی پھر توفان آیا کہتے ہیں یہ عدیب نے یہ تخلیق کی ہے یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ واقعات میں ایسا ہوا ایسا ہوا نہیں تھا سمجھ میں گئے تو الفاظ جس کے پاس ہوتے ہیں وہ الفاظ جن معانی کے لئے وہ استعمال کرتا ہے اس کے ذریعے وہ ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے نئی چیز پیدا کرتا ہے وہ قصہ کا جس طرح افسانہ ہوتا ہے اب دیکھیں نا لوگوں نے افسانہ افسانہ نوی سی کہ لوگوں نے مہارت کا ایک وہ سیمبل بنا دیا کہ فلان بڑا افسانہ میں کہ تو فلان بڑا جھوٹا ہے لیکن افسانہ نویس جھوٹا ناول لکھنے والے تو کچھ کچھ لوگ ٹھیک ہے سچے بھی ہوں گے لیکن کچھ حقیقت کے کچھ بھی احضیت نہیں ہوتی اور وہ اس میں سے ساری چیزیں جو ہے وہ ہی طرف سے منا لیتا ہے اب عدیب والا اور افسانے والا وہ تصور یا ناول کا وہ تصور لے کر وہ ساری انسانی تاریخ پر اور ساری تاریخی کتابوں کا اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ سارے لکھنے والوں نے اور ساری کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بس لکھنے والے نے اپنی طرف سے ایک تخلیق کی ہے بس مزید ایک ذہنی آیاشی ہے ناوزباللہ اچھا مانا کی کسرت پرزو آپ کہتے ہیں کہ آخرت کا مطلب آخرت ہے موت کے بعد جو آخرت ہے جس میں جنت جہانم ہے ام الجنہ و ام النا کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ بڑا تنگ نظر والی بات کرتے ہیں چھوڑے یار تنگ نظری کو چھوڑے ذرا اپنی نظر کو وسیع کر دے آخرت بہت چیزوں پر حاوی ہے بہت چیزوں پر حاوی ہے سمجھتے ہیں عقیدہ کس کن کن چیزوں کے زد میں ہے عقیدہ کن کن چیزوں کے زد میں ہے آپ کہتے ہیں رب العالمین مرب العالمین رب العالمین کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ رب ہے اور عالمین نہیں نہیں یار رب کا لفظ بہت چھوڑے اس کے بہئی کئی معنی ہو سکتے ہیں عالمین کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں یہ جو آپ کا عقیدہ ہے آپ نے بڑا تنگ نظر بڑی تنگ نظری کا ثبوت دیا آپ نے بڑے اس کے معنی کو بڑا تنگ کر دیا اس کے معنی بڑے وسیع ہیں اس کے معنی تو قرآن کا اچھا آپ نے جو ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار آپ نے بسم اللہ کا معنی صرف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں چھوڑے ان چیزوں کو اللہ کے نام سے یہ اس کا معنی ہو گا لیکن اس کے اور بھی بڑے معلے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ شاید یہودیوں کو معلوم ہے امریکیوں کو معلوم ہے برطانیوں والوں کو معلوم آپ ان سے بھی سیکھیں اگر آپ کا ذہن اتنا ہے نا تو ان کے ذہن توڑے سے وسیع ہیں ان سے پوچھیں غامدی کو پتہ ہوگا پرویز کو پتہ ہوگا ان سے سیکھیں الفاظ کے معنی بڑے اچھا یہ ہے اس کی کوئی علم حقیق علم نہیں ہے سینس بھی حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اشارات میں سینس کا علم کیسے دو تین صدیوں سے سینس کا جو ہمیں علم کا ہمارے اوپر روب ڈالا جاتا ہے کہ یہ فلان لوجی ہے اور یہ فلان لوجی اتنی لوجیاں پیدا کی گئی ہے نا کہ لوجیوں کے ایک بھرمار ہے اور ہمارے اوپر ایک روب ڈالا گیا ہے کہ دیکھو اتنی اتنی تحقیقات ہیں وہ تحقیقات اور وہ علمی چیزیں وہ کیسے ہوتی ہیں علم کو پیدا کیا جاتا ہے علم کو پیدا کیسے پیدا کیا جاتا ہے ایسے پیدا کیا جاتا ہے کہ مثلا امریکہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے مدارش کے اندر کیا سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کیا سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ پیسے خرص کر کے ایک مثال کے طور پر ایک فنڈ وہ ڈیولپ کر دیتے ہیں کچھ گرانٹ دیتے ہیں کچھ لوگوں سے لیتے ہیں کہ وہ ایک فنڈ ڈیولپ ہوا پھر پاکستان میں کچھ لوگوں کو حریدہ جاتا ہے کہ جا کر دیکھو مدارش کے اندر کونسی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے مثال کے طور پر پھر وہ مدارش میں سے کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ آجائے نا آپ پیڈی کی تیسز لکھ کے اس موضوع پر ذرا مواد جمع کر دیں مواد جمع کر دیں فلان چیز پر یہ تو میں نے مثال دی یہ تو میں نے مثال دی ایک مثال فرض کرے گئے ہیں کہ پاکستان میں پینے کے پانی کے معاملے میں کیا مسئلہ ہے دیکھو لوگ کیسے پانی پیتے ہیں یار لوگ تو چشموں کا پانی پیتے ہیں ندی نالیوں کا پانی پیتے ہیں کونوں سے پانی اچھا اگر یہ لوگ اس طرح کا پانی پیتے رہیں تو پھر تو ہماری فکٹریا جو پانی فلٹر کرنے کے لیے جو ہم نے فلٹریا یہ کیسے چلیں گی آپ ذرا اس کا معلومات کر لیں یہ کروڑوں روپے لے لیں اور دیکھیں اچھا ان کروڑوں روپے وہ آپ کو بتائیں گے اچھا آپ نے جو پانی پیا نا یہ پانی یہ دیر میں جو پانی آپ پیتے ہیں نا اس میں جراسیم ایسی جراسیم ہے نا آپ دیکھیں فلان گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو ہیپیٹائٹسی کی بیمار ہیں کتنے لوگ ہیں جو دلوں کے مرض میں مبتلا ہے کتنے لوگ ہیں جو فلان بیماریاں میں گردوں کے بیمارے یہ کیوں گردوں کی بیماری ہے یہ کیوں جو ہیپیٹائٹسی میں یار یہ ایک مزید تحقیق یہ ہمارے دیر کا جو پانی ہے نا یہ گندہ ہے گندہ ہے گندہ ہے نا آپ دیر سے جب یہ پانی آتا ہے تو آپ دیکھیں دیر کے سارے ہوتلوں کا جو رخ ہے نا گٹر لائنوں کا رخ وہ اس پانی کے اچھا اس پانی میں وہ ساری چیزیں ملی ہوئے ہیں ہاں اور یہ رستہ رستہ یہ پھر یہ آہستہ آہستہ یہ پورے جو پانی کے جو لہرے ہیں یا جو اس کے رگیں ہیں ان رگوں میں اچھا یار ہم تو یہ پانی نہیں بات یار ہم تو بوتلوں کا پانی پینگے اچھا یہ ہے علم تو ادھر سے پھر کارکھانے بنیں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر جو پانی ہے نا یہ پینے کے قابل نہیں ہے آپ کو بوتلوں والی پانی پینے گے اسی طریقے سے ان کا آپ کے جیب سے پیسے لے کر ان کے جیب میں جائے گا آپ کے پاس جو تخم ہے اچھا یہ تخم آپ جب اس میں ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں کھیت میں ڈالتے ہیں تو اس سے کتنی پیداوار ہوتے ہیں اچھا یہ آپ کے گھرے لو جو کھاد ہے اس گھرے لو کھاد چونے اس چیزوں کو دو من پیداوار بھی نہیں ہوتے اس پر تو جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا آپ ہماری فلان فلان سیڈ لے لیں ہماری فلان فلان جو ہے تخم ہے وہ لے لیں اور اس تخم کے نتیجے میں آپ کو ایک من تخم کے بجائے سو من جو ہے وہ گندم آپ کو ملے گا اس سو من گندم میں پھر کیا ہوگا آپ تخم ان سے لے لیں گے تو آپ کی زمین پہلے سے انہوں نے اس چیز پر ریسرچ کی ہوتی ہے کہ ان کی زمینوں کو کیسے بانج بنانا ہے کہ وہ پیداوار کے قابل نہ رہیں اگر ہماری تخم اس میں ڈالے جائیں تو وہ پیداوار کے قابل بن جائیں ہمارا تخم اس میں نہ ڈالا جائے تو وہ پیداوار کے قابل نہ رہیں ہماری کھاد اس میں ڈالی جائے تو وہ پیداوار کے قابل بن جائے ہمارے کھاد اس میں ڈالی جائے تو وہ روایتی چیز ہی ختم ہو جائے آج کل علم اسی چیز ہوتا ہے تو گویا کہ علم وہ چیز نہیں ہے جو حقیقت میں جو کچھ ہے اس کو آگے لیا جائے علم پر وہ ایسی اجارداری قائم کی گئی ہے کہ حقیقت میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑے وہ حقیقت کی باتیں چھوڑے وہ پتہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے وہ لمبی جوڑی باتیں چھوڑ دیں حقیقت میں یہ ہے کہ جو پروڈکٹیو نالج ہے جو آپ کو پیداوار کی طرح بالکل آپ علم کو اسی طرح اسی طرح اگائیں گے جس طرح جو ہے نا آپ کے کھیت میں فصل اگتی ہے آج علم کو اسی چیز اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں یہ یہ خرابی ہے دیکھو یہ تو لوگوں نے اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پہلے یہ کام کیا جدیدیت میں مانٹرنزم میں یہ کام کیا پھر معبادی جدیدیت میں کہا دیکھو یہ تو پیداوار کے لئے اس علم کو بنایا گیا ہے چھوڑے ان علموں کو پورے کسی علم پر اعتماد نہ کرو تاکہ آپ کا ذہن مان لے کہ واقعی یہ سارے چیزیں یہ سب چیزیں تو چھوڑنے کے خوابے نہیں تو پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو جدید مارٹرنزم والے چاہیں گے جو پوس مارٹرنزم والے چاہیں گے انسانیت کیا چیز ہے کم از کم یار انسان تو یہ انسانیت کیا چیز ہے چھوڑو یار یہ بھی لوگوں نے بیانیہ بیانیہ یہ افسانے ہے یہ مہا بیانیہ ہے انسانیت کیا چیز ہے آپ کہاں بھی انسانیت ڈونتے ہیں چلو مجھے ذرا بتائیں فلان ملک میں یونان میں کیا ہوا مصر میں کیا ہوا کرانے زمانے میں ہندوستان میں کیا ہوتا رہا پرانے زمانے میں چین میں کیا ہوتا رہا کون سی انسانیت کی بات کرتے ہیں بتائیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ انسانیت اور سارے اقدار کو پامال کرتے ہیں حقیقت میں تو ایسا ہے آپ اسلام کو چھوڑے ہیں اسلام کی بات قرآن نے جو فرمایا ثم رددنا اسفل سافلین اللہ الذین آمنوا آمل سوال حاتف لہم آجرون غیر ممنون لقد خلقنا انسانا فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین تو آپ اسفل سافلین کی تاریخ ذرا دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رکھ کر آپ کے ماتے پر وہ لگاتے ہیں مہرے کہ دیکھو یہ تمہاری انسانیت کی کونس انسانیت کی تم بات کر رہے ہیں آپ کے تیرہ حضرت عمر کی بات کہے رہے ہیں وہ تو چھوڑے ایک توڑا سا زمانہ تھا اسی طرح چھوڑے چھوڑے باتیں تو پوری دنیا میں کئی مثالیں ہو سکتی ہیں آپ کے پاس کے آپ کے لوگوں نے کیا کیا آپ کے ہندوستان کے حکمرانوں نے کیا کیا آپ کے لوگوں نے تو اپنے لوگوں کو مارا بادشاہت کے لئے فلان نے اس طرح کیا پھر ہماری تاریخ سب کو مسخ کر دیا گیا ایسے انداز سے لیکن وہ لوگ کام تو کرتے ہیں تو ایسے انداز سے وہ ہماری تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں سے وہ جو شخصیات پر میں نے بات کی تھے وہ چل رہی ہے عالمگیر کے بارے میں کیا کہا لوگوں نے محمود غزنوی کے بارے میں کیا کہا لوگوں نے محمود غزنوی رحمہ اللہ کی شکر کو کیسے بگاڑا اس کی فکر کو کیسے بگاڑا ٹھیک ہے محمود بن قاسم رحمہ اللہ کی تاریخ اس کو کیسے بگاڑا کہ وہ کیا تھا اور کیا کرنے آیا تھا تو ہم جو کچھ سیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت ذرائع بہت کم اور تاریخ تو ہم بہت کم پڑھتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں باقیدہ لکھا باقیدہ لوگوں کے مختلف قسم کی چیزوں سے اٹھایا کئی چیزوں سے کہاں سے کہاں سے معلومات اٹھا کے شانس قسم کے اقوال جس طرح مدرسل اس کورس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے تو ان چیزوں کو ہمارے سانے پر اس کے دیکھو یہ ہے تمہاری تاریخ تو تم دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ یار یہ تو پھر کہتے ہیں انسانیت کیا چیز ہے ان کس انسانیت کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ انسانیت میں تو فلان یہ تو صوفیوں نے بھی کیا ہے یہ تو ہندو نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں یہ تو اب وہ دوسرے بھی کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے نا آپ کو جانوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں جانوروں کی مثالیں اور میں نے بھی دیکھے ہیں نا اس میں آپ کو بھیجے جاتے ہیں ایک درندہ ہے اس نے کیسے چونٹی کو بشایا ایک دوسرا پرندہ ہے اس نے کیسے فلان چیز کو بشایا کہتے ہیں یہ انسانیت ہو یہ تو جانور میں بھی ہے کس انسانیت کی بات کر رہے ہو مابادت طبیعت کے تصور سے نجات پانا ضرور ہے جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اوپر سے ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئی ہے ان چیزوں سے نجات پانا جس چیز کو آپ جو آپ کو دو جمع دو چار کی طرح آپ کے سامنے نہیں لائے جا سکتا اس چیزوں کو نجات پانا یہ تو جدیدیت نے بھی کہا انسان کی ابتداء کیسے ہوئی چونے ان بحثوں کو کیسے ابتداء ہوئی آپ کے پاس اس کا کیا علم ہے سمجھ میں آتی ہے با یعنی ایک طرف یہ کہاں کہ انسان کی ابتداء اس اندر میں جدیدیت میں یہ کہا کہ ایک بگ بانگ ہوا ایک بڑا دھماکہ ہوا بڑا حادثہ ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں یہ دنیا تخلیق ہوئی اب کہتے ہیں یار چھوڑے کون تھا ادھر کے وہ تخلیق کیسے ہوئی انسان کیسے آیا چھوڑے ان بحثوں کو اور کہاں پہ اس نے جانا ہے بس خال کی بات کرو اس وقت کی بات کرو پرانی بحثوں میں نہ جاؤ اپنی تاریخ سے آئندہ سے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو یہ بے فائدہ بحثیں ہیں ابھی خطرناک بات پہ میں آ رہا ہوں اب کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ مابادت طبعیات جو جو فیزیکل جو جو جسمانی جس کو کہتے ہیں نا جسمانی دنیا سے سمجھ میں آگئی بات جس کو وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو ڈائمنشنز جو ابعاد ثلاثہ ہیں ابعاد ثلاثہ والی جو دنیا ہے طول عرض اور عمق والی لمبائی چوڑائی انچائی والی چیزیں تری ڈائمنشنز والی باتیں کہتے ہیں ان چیزوں میں جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے ان چیزوں سے جو کچھ باہر ہے وہ غلط ہے ابھی فلسفہ نے ایک اچھا اچھی انگڑائی لی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائمنشنز تری نہیں ہے ڈائمنشنز اب اس سے بڑھ کر سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تک پہنچ گئے ہیں کہتے ہیں اے ان ممکن ہے کہ ہماری اس فضاء کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوں کہ وہ موجود ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اس لئے ہم کو نظر نہیں آتی اصل مسئلہ یہ ہے فلسفہ یہ کہتا ہے لیکن وہ دوسرا فلسفہ ہے معباد جدیدیت والا فلسفہ نہیں ہے وہ فلسفہ نے ایک پتنی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اس کو کہتے ہیں سٹرنگ تھیوری سٹرنگ تھیوری ایک تھیوری ہے اب سینس پر بڑا زلزلہ آیا ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ تھیوری ہے اور یہ نظریہ غالب آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ سینس کا بھوریہ اب اس ترگول ہے پھر سمجھ میں آگتے ہیں سینس سے پھر دنیا کی باغے جو ہیں وہ فلسفہ کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور وہ فلسفہ کہتا ہے کہ دراصل چیزیں موجود ہیں وہ عرش ممکن ہے کہ ادھر سے آپ اس کو دیکھ لے لیکن نظر کی خرابی ہے آپ کی اگر آپ کی نظر کی خرابی دور ہو جائے تو آپ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ فرشتن کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ روح کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کسی درست بات کے اثرات کو ایک فضا میں دیکھ سکتے ہیں آپ کسی جھوٹ بات کے غلط اثرات کو بھی اس فضا میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہی سے جنب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جہانم بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر وہ کمزوریاں ہیں آنکھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی تو یہ دائمینشن بڑھیں گے پھر تو یہ چیز ابھی راستے میں ہے ابھی یہ چیزیں راستے میں ہیں ابھی یہ چیزیں اپنے مندل پر پہنچ جائیں گی تو بارحال اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی چیز جو ہمارے سامنے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لئے انہوں نے صوفیت کا سہارا لیا ہے صوفیت کا سہارا آپ میں سے جس نے بھی پوری چیزیں پڑھی ہوں پوری چیزیں تو شاید ہم نے بھی نہیں پڑھی پوری چیزیں ایک ایک لفظ ہم نے بھی نہیں پڑھی لیکن ابن عربی نے جو کچھ لکھا تھا ابن عربی محید دین ابن عربی اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں شیخ اکبر بارہ سو چالیس اسوی میں وہ وفات پا گیا تھا چیس سو اٹھٹیس میں غالی مند چیس سو اٹھٹیس ہجری میں بارہ سو چالیس اسوی میں وفات پا گیا تھا اسپین اس کا مرسیہ کا باشندہ تھا مرسیہ اسپین کا باشندہ تھا ٹھیک ہے وہ باہر دنیا میں بھی گھومہ پھرا تو وہ ابن عربی جس کی بڑی کتابیں ہیں اس نے اپنی کتابوں کی تعداد تو دوستوں سے زیادہ بتائی کس لوگوں نے ان سے بھی زیادہ بتائی ہے لیکن اس کی جو دو کتابیں ہیں ایک فسوس الحکم ہے ایک ہے فتوحات مکیہ تو فتوحات مکیہ تو ذرا لمبی کتاب ہے فسوس الحکم جو ہے اس کی وہ توڑی سی اس کے مقابلے میں تو اس میں اس نے جو کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنی باتیں ہو گئی ہیں ماہ میں نے تیمیہ نے کیا کہاں دوسرے لوگوں نے کیا کہاں وہ اس بات کو تو چھوڑ دیں لیکن وہی پہ ایک بات ہے وحدت الوجود کی بات اب اس وحدت الوجود والی بات نے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا اب یہ لوگ کہتے ہیں معباد جدیدیت والے کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وحدت الوجود کا کہ اس کا مطلب ہے کہ لا موجود الا اللہ یہ جو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ پہاڑ ہے یہ اسمان ہے یہ دور سورج ہے یہ چاند ہے یہ انسان ہے یہ میز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ عبداللہاب شعرانی کی باتیں پڑھے درہ اس کی جو کتاب ہے مشہور کتاب ہے اس کی طبقات القبرہ اطلقات القبرہ اس میں اس نے جو شیخ وحیش کی بات لکھی ہے میں بتان نہیں سکتا اس لیے کہ شاید بتانی کہاں کہاں تک لوگ اس بات سمجھ میاں گی بات ایسی چیزیں اس نے شیخ وحیش کے بارے میں جو لکھا کہ وہ ایسا ایسا عمل لوگوں کے سامنے کرتا تھا کہ جس کا نام زبان پر آ کر مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے رکھو سمجھانے کے لئے بھی نہیں رکھ سکتا اور جب لوگ شکایت کرتے تھے کہ بھئی وہ تو آپ اس کو اور یہ عبداللہ بشاہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ کہیں گے اس کو اب کیا کہیں گے اللہ معاف کرے اسے اس نے جو کس نے کہا اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہا ہے شیخ وحیش رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ تب زوادی ہیں کہ دوادی ہے آپ کو باپنا مجھے رضی اللہ عنہ بھی کہا تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ایسا عمل کا لوگ آ کر کہتے ہیں بیارہ جی شیخ ہوتے ہوئے اور اپنا بڑا کہتے ہیں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے تمہارے نظر کی خرابی ہے یہ جو تم دیکھ رہے ہو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تم اپنی شکل اس در وہیں پہ دیکھ رہے ہو حقیقت آپ نہیں دیکھ سکتے ہمارے ایک محترم تھے وہ ایک پیر کا سن کر پیر وہ پیر تھا ایک پیر کے بارے میں سن کر وہ اس کے پاس گئے کہتے ہیں میں جا کر دیکھوں گا کہ ہم تو اس میدان کے لوگ نہیں ہیں لیکن دیکھیں گے کہ یہ لوگ کسی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں پیر کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ سلام کیا میں بیٹھ گیا پھر مجھے دیکھ کر میری شکل کو دیکھ کر اور پیر صاحب نے یہ کیا کہ اپنے مرید کو کہا کہ جا کو چت کے اوپر دیکھو وہاں پہ اونٹ ہیں اور انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا ہے اونٹ ہیں اوپر چت کے اوپر جا کر ان کو بھگا دو تو کہتے ہیں کہ مرید دوڑتے دوڑتے چت پر چڑ گیا چت پر چڑ گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب پیر صاحب دید سے شروع کر دیا ہے یہ کیا چت پر ان کہاں ہے کہتے ہیں مجھے کہا چپ رہا ہوں یہ تمہارے سمجھ کی باتیں نہیں ہیں ابھی دیکھو مرید آ کر کیا کہہ رہا ہے تو کہتے ہیں کچھ لمحے بعد مرید واپس آیا کہتے ہیں پیر صاحب میں تو اندہ ہو گیا ہوں میں جب ادھر چڑتا ہوں تو اندہ ہو جاتا ہوں جب نیچے آتا ہوں تو سب کچھ نظر آتا ہے اوپر جڑتا ہوں تو اندہ ہو جاتا ہوں مطلب ہے کہ پیر صاحب نے تو کہا کہ اوپر اونٹ ہیں لیکن چت پر جا کر اونٹ تو نہیں ہیں تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چت پر اونٹ نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ پیر تو یونٹ نہیں بولتا میں اندہ ہو گیا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ تم مرید نہیں بن سکتے ایسے لوگ مرید بنتے ہیں مرید ایسے لوگ بنتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کے لئے اور معبادی جدیدیت کے لئے راستہ ہمار کر دیا کہ وہ کہتے ہیں جو تم کہتے ہوں کہ نعوذ باللہ پرغمبر ہے خدا کی کتاب ہے موجزات ہے یہ ہے اسلام ہے فلان ہے نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہے زکاة ہے کعبہ ہے کہتا ہے یہ تمہاری نظر کی خراب نہیں ہے تمہارے پیر نے کہا ہے حقیقت میں لا موجود اِلَّهُ بس صرف خدا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کی دوسری تشریف میں میں نظر جاتا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس ساری بحثیں چونے ان چیزوں کو آپ صاف کھلی شاہر آہتی اسلام کی آپ نے اس کو گورکدندہ بنا دیا کیوں بنا دیا ہم مجھے کیا ہے کہ میں ابن عربی کی وہ بنا دوں ترجمان بن جاؤں مجھے اس کی ترجمانی کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے باقی جسموں نے غلط کیا ہے غلط کیا ہے چھوڑیں ان کو مجھے اس پر عقیدہ نہیں ہے ہر شخص کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی بات پر ہمارا ایمان ہے رسول کی بات پر ہمارا ایمان ہے اس کے بعد کسی بھی آدمی کی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے بری بات بھی ہو سکتی ہے دانستہ بھی غلطی کر سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کسی مسلمان کے اوپر کہ وہ ہر آدمی کا ترجمان بن جائے اور اس کے ہر بات کا ترجمانی جو ہے اس کا فرض بن جائے لیکن انہوں نے دیکھیں ہندو میں ایک نظریہ ہے ہماوستی اس کو کہتے ہیں ہماوستی ہے ہماوست سب کچھ وہ ہے تم کچھ بھی نہیں ہو وہی حلاج بھی کہتا تھا حلاج منصور حلاج بھی وہی کہتا تھا حلاج ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ تو کہتا ہے کہ ان الحق والی بات ہے کہتے ہیں میں بھی خدا ہوں ہمارے اردو میں جو بچوں کو ترانے سمجھا جاتے ہیں چاند تارو میں تو مرگزارو میں تو اور ہمارے بچے بھی گاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے چاند تارو میں تو اس میں تم نے حلول کر دیا ہے خدا نے چاند میں حلول کر دیا ہے تارو میں حلول کر دیا ہے پغدے میں حلول تو حلولی والا عقیدہ ہے ہمارے ہاں لوگ بس اس پر سر دھنتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی گاجر کہا رہا تھا دوسرے نے کہا مزہدار ہے اس نے کہا مزہدار ہے یا نہیں اس کا ٹک مزہ کرتا ہے بس ہمارے لوگ ان کو تو ٹک مزہ دیتا ہے جب وہ گانے جب وہ فارسی میں کوئی بات ہو عربی میں کوئی بات ہو تو وہ سر دھنتے ہیں وہاں شاند تارو میں تو مرگزارو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے کس کی زبان بول رہا ہے حلول والے عقیدے تو وحدت الحجود والے اور پھر وحدت الشہود والے نعوذ باللہ انسان خدا دیکھیں نا ہمیں یہ کہا جاتا تھا مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں میں نے ایک استاذ سے پڑھا کہ پورے قرآن مجید کے مزامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے پورے سورہ فاتحہ کے مزامین کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے اور پورے بسم اللہ کے مزامین کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہے اس لیے کہ یہ بائل ساخھ کے لیے ہے اور تمام آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کے تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ رب کے ساتھ ملسق اور پہوست ہو جائے وہاں پہ وقت میں فنان ہو جائے یہ کیا بات تھی اس وقت تو ہم بچے تھے نہیں سمجھتے تھے اب ہم سوڑتے ہیں یہ کیا بات تھی یہ کیا بات تھی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا بن جائے فناف اللہ کی اسطلاحات بھئی بندہ بندہ ہے بندے کو بندہ ہونا چاہیے بندہ بندگی سے آگے بڑھے گا تو غلط کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان پر چڑے کہاں تک چڑے لیکن قرآن نے اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ میں فنا ہو گئے کہتا سبحان اللذی اسرا بہابدی وہ پھر بھی بندہ تھا وہ بندہ بندہ رہا اور میں خدا رہا وہ بندہ خدا کے ساتھ پیوس نہیں ہوا اس میں حلول نہیں کر گیا نہ خدا اس میں حلول کر گیا وہ بندہ بندہ تھا خالق خالق تھا خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے کبھی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ ایک ہو گیا کبھی کہتا ہے بندہ خدا بندے کے ساتھ ایک ہو گیا سمجھ میں آئے گی بات ان تعبیلوں سے کام نہیں چلتا ساپ بات کہیں دو کہ ہمیں جو قرآن نے بتایا ہم اسی کو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں بس وہ ابن عربی جانے خدا اس کو بخش دے اور دوسرے جانے بس اس کی نزدیک اس کی کیا تعویل ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس میں نہ اُل جائے جائے ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ ہم ابن عربی کے ہر بات کی تعویل کر دے ہم قرآن کے مکلف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر نے کوئی بات کی ہو تو ہم پیار ہیں ہم اس کی وہ بھی کر دیں گے اس کا دفاع بھی کریں گے سمجھ میں آگئی بات اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لئے بھی بروئکار لائیں گے ساری چیزیں لیکن اس کے بعد جو کچھ لوگ ہیں وہ ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے لیکن یہی پہ کیا ہوا ہما اوستی نظریہ وہ بحدت الوجود والے اب کہتے ہیں نا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس دنیا کے تمہارے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پوری دنیا کی کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے اور آخرت کی حقیقت نہیں ہے کہتے ہیں آخرت کے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت تقسیم اور تفریق سے ماورا ہے یہ حیولہ ہے حیولہ آپ نے پڑھا ہے نا جو نہ کل ہے نہ جز ہے سمجھ میں آگئی بات کل کے شاعت کل ہے اور جز کے سب کے وہ تابع محمل ہے سمجھ میں آگے یکتائی اور وحدت کی علم بردار ہے پھر آگے کہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ گورک دندہ ہے اچھا یکتائی اپنے تو مان لیا کہ آگے اندر ہے یہ جمع تفریق یہ یہ گورک دندہ اس کا مطلب ہے کہ نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا ہے لہٰذا عدلی اور عبدی حقیقت کوئی نہیں نعوذ باللہ کوئی حقیقت نہ عزلی ہے نہ عبدی ہے یہ آپ کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہ اندیا اور انادیا والی چیزیں بہتا ہوں سچایاں چھوٹی چھوٹی اور اضافی اور وقتی ہوتی ہیں چلو نماز تک تو چلائیں گے اس کو سچایاں چھوٹی 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 بڑی سچائی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ہے وقتی ہے اضافی ہے میں اس بات میں نہیں جاتا کہ یہ اضافت والی بات کہاں سے یہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو نیوٹن تھا نا اس نے جو ریٹیویلیٹی کی جو قانون بنایا سمجھ میں آگئے تھے لاؤ آف ریٹیویلیٹی کہ ہر چیز کی دوسری چیز کے ساتھ نسبت اور اضافت کر کے کوئی بات کہہ دو وہ باتیں انہوں نے اسلام پر اپلائی کی ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جن میں حق یا حقیقت اضافی ہے یہ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے نا قرآن نے بھی اس طرح کسی کا استعمال کی ہیں ایک کے پاس علم ہے دوسرے کے پاس علم نہیں ہے یا ایک زیادہ علم والا ہے دوسرا کم علم والا ہے تو کس کے مقابلے میں کم علم والا ہے دوسرے کے مقابلے میں کم علم والا ہے اضافی چیزیں ہیں عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے میں طالب علم و شاید کوشتہ ہوں عالم کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں اس کی مجہولات زیادہ ہوتی ہیں مجھولات زیادہ ہوتے ہیں آپ اگر یہ نہیں مانتے کہنا میں تو مانتا ہوں مجھولات زیادہ ہے ہمارے ہمیں کیا پتہ ہے اسمان کیا اسمان سے اوپر کیا ہے پتہ نے کیا ہے تو ہماری معلومات ہمارے مجھولات سے کیوں جاتے ہیں پھر عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں یہ اضافی چیزیں ہیں فلان کے مقابلے میں عالم اب یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہی بات ہے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حقائق جو حقائق ہیں یہ بھی اضافی حقائق ہیں کوئی حقیقی صحیح معنوں میں اصل معنوں میں واقعی معنوں میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے خاص حالات خاص شعور اس کے پیداوار ہوتے ہیں دوسرے شعور اور دوسرے حالات آ جائے اس میں تبدیل ہی آ جائے تو سچایا بھی تبدیل ہوتی ہے کوئی سچائی نہ دائمی ہے اور نہ عالمگیت نیچے میں نے اس کا جو جواب لکھا ہے وہ کیا ہے انسان اور کائنات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطرنہ صالحہ یہ کہتے ہیں فطرت بھی کوئی چیز نہیں ہے معبادی جدیدیت کیتے ہیں فطرت بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد ہم آئیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ کائنات کا وجود جس کی ابتداء نامعلوم وقت سے ہے کائنات ہمیں نہیں معلوم کب سے ہے لاکوں سال ہے کرونوں سال ہے عربوں سال ہے یہ اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن انسان جب سے اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو بتائے اس زمانے کا انسان اب بہت پیچھے جائے جتنا پیچھے آپ جا سکتے ہیں اس زمانے کے انسان سے لے کر آج کے انسان کے درمیان مجھے فطرت کے بارے میں بتائے کہ اس کی فطرت اور اس موجودہ زمانے کے انسان کی فطرت میں کیا فرق ہے اس زمانے میں انسان کھانا کھاتا تھا اب نہیں کھاتا اس زمانے میں انسان بھوکا ہوتا تھا اب نہیں بھوکا ہوتا اس زمانے میں انسان روتا تھا اب نہیں روتا اس زمانے میں انسان ہنستا تھا آج نہیں ہنستا یا آج ہنستا ہے اس وقت نہیں ہنستا تھا اس زمانے میں اس کو پیٹ کی خرابی اور یہ ساری چیزیں اس کا حازمہ اور یہ ساری چیزیں تھی وہ پشاب بھی کرتا تھا پاخانہ بھی کرتا تھا آج نہیں کرتا وہ کسی چیز سے خوش ہوتا ہے کسی چیز سے خفا ہو جاتا ہے اس پر خوشی بھی غالب آجاتی ہے اس پر غصہ بھی غالب آجاتا ہے اس پر دوستی بھی غالب آجاتی ہے اس پر دشمنی بھی غالب آجاتے ہیں ان ساری چیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے پرانے دمانے میں متاثر ہوتا تھا آج نہیں متاثر ہوتا یا آج متاثر ہوتا تھا پرانے دمانے میں متاثر نہیں ہوتا تھا اب اسی فطرت کو پیش نظر رکھ کر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ اللہ تی فترن ناسا علیہا تبدیل لخلق اللہ تو جس طرح انسان کی فطرت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک دین فطرت اتار دا تو یہ چیز عالمگیر سچائی نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ وقت سچائی ہے یہ انسان آج کا انسان افریقہ میں جو انسان ہے اور ایشیا کے اندر جو انسان ہے دونوں میں کیا فرق ہے آج سے ہزار سال پہلے کا جو انسان تھے اور آج کا جو انسان ہے دونوں میں کیا فرق ہے امریکہ کا جو انسان ہے اس میں یہودی ہے یسائی ہے مسلمان ہے سکھ ہے ہندو ہے چینی ہے ان کے فطرت میں کیا فرق ہے تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سچائی وقتی ہے تو یہ بتائیں یہ کیسے وقتی سچائی ہے یہ تو عالمگیر سچائی ہے اور اسی عالمگیر سچائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک عالمگیر سچائی نازل کی ہے اچھا یہ اگر سچائی وقتی ہوتی سوال ہے تو جس شخص کی نشونما چوروں قاتل ایک خاندان ہے اس خاندان میں باپ دادا بھی چور قاتل بیٹا بھی چور بیٹ سارے بیٹے چار بیٹے بھی چور قاتل اور ان بیٹوں کے سارے بیٹے بھی چور قاتل اور ان کے قاتل ان کا ایک گروہ ہے اور ان کا یقاؤں ہے ایک کمیونٹی ہے ان کا ایک معاشرہ ہے اسی میں ایک نوجوان بچہ پیدا ہوا پیدا ہوا اور وہ پھر قتل اور چوری اور ڈاکہ اور جھوٹ اور فریب اور دھوکہ یہ سارے چیز ان کو حقیقت سمجھتا ہوتا ہے آپ بتائیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے سمجھ میں آگی بات تو اس کو وقت سچائی سمجھے آپ کہتے ہیں نا وقت سچائی حالات اور ماحول کی پیداوار تھی تو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک حالات اور ایک ماحول میں ایک بچے نے یہی سیکھا کہ چوری ٹھیک 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 ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کسی کے مو پر تھوکنا اس کو ہی سمجھا رہی تھی تو اس بچے کی ہم یہ حالت مان لے یہ بھی آپ کی سچائی ہے بلکل آپ نے آپ نے اچھا کیا مان لیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ نئی کیوں اس کو نہ مان لیں آپ کہتے ہیں وہ وقت ہی سچائی نئی جی نئی مان سکتے ہیں ایک دوسری سچائی کی ضد ہے پتہ چلا کہ اصل سچائی کوئی دوسری چیز ہے اس میں ہم بعد میں آتے ہیں جس کی اٹھان انسانی گوشت کھانے میں ہوئی یہ میں نے مثال اس لئے دی کہ میڈیکل ایک ورکشاپ میں ایک بات ہوئی تو اس پہ یہ بات آگئی سوال یہ آگیا کہ ایک آدمی ہم جنس پرست ہے ہم جنس پرست ہے میں نے کہا یار جو ہم جنس پرست کہتے ہیں یار اس کی اس کے بغیر اس کے گزارہ نہیں ہوتا بس وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ چیز چاہیے آپ کہتے ہیں یہ تو اس کے لئے اجازت دیں وہ بچارہ بس میں نے کہا یار اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں جو شخص ہمیشہ انسانوں کا گوشت کھاتا رہا تو اب اس کو انسان کا گوشت کھانے لیں اور اگر وہ مر رہا ہے تو ایک انسان کو اس کے لئے زبا کر دیں کہتے ہیں نئی جی یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا بس کر دینا بچارہ اس کو زندہ رہنا چاہیے ایک انسان کو دوسری اس کے لئے زبا کر دیں میں نے کہا یہ بیماری ہے ہم جنس پرستی بھی بیماری ہے بیماری کے لئے نیا قانون نہیں بنا جاتا بیماری کے لئے علاج کیا جاتا ہے آپ اگر بیمار کا علاج نہیں کر دے تو آپ مان لیں کہ ہم علاج نہیں کرسے کوئی دوسرا کر لے گا لیکن آپ علاج کے بجائے فتوے کی بنیاد پر دینجے نہ مارے آپ مجھے کہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں آپ جاز علاو کر دیں دیکھنا عربوں نے علاو کیا ہے یہ چیز بھی علاو کر دیں یہ نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا یہ حمل ہے ایک عورت کے پیٹ میں اور اڈرہ ساؤن سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ لولا لنگڑا یہ ہوگا وہ ہوگا ساری عمر دوائیاں کھائے گا اس کو ضائع کر دیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یار یہ تو میں نے کہا یار آپ تو میڈیکل کے سارے لوگ اور سارے دکانیں اور فارماسوٹیکل کمپنیا اور یہ سارے کرونوں لوگ جیسے وابست ہیں یہ کیوں کھاتے ہیں اس لیے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بیمار کو دنیا میں نہیں آنا چاہیے میں نے کہا اگر یورپ والے یہ فیصلہ کر دے کہ یہ سارے ایشیا والے بیمار ہیں اب اگر ایک ماں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں الٹرا ساؤن یہ بتایا کہ یہ ٹاپ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ میرا بچہ ہو اچھا یار اس خطرناک آدمی کا بچہ ہے اور وہ اتنا ذہین ہے میں یار اس کو تو نہیں آنا چاہیے تو آپ کیا کہیں وہ ہمارے بیڑا ورک کر دے گا سارے امریکہ والے روس والے چین والے برطانیہ والے فرانس والے اسرائیل والے کہیں گے نہیں نہیں اس بچے کو دنیا میں نہیں وہ تو ہمارا بیڑا گھر کر دے گا تو اس کو بھی وہ کر لے اس قاب کر دیں اس کو اور آپ تمہارے بارے میں کہیں دیں کہ تم تو آگئے ہوں ہماری غلط ہے کہ تم آگئے ہوں اب تمہیں واپس جانا چاہیے تو پھر تو پھر کیا ہوگا یہ باتیں چھون دیں اس کو یہ باتیں چھون دیں انسانی گوشت آنے بیماری کا علاج ہے وہ علاج ڈھون دیں اس کا اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو فتحوں کے زور پر نہ چلیں اس میں ایک دوسری بات ہے لیکن میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں میں بھی بلا تک گیا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ وقفے کے بعد نماز بھی پڑھیں گے اس کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالیٰ